اسلام علیکم جی کیا حال چال ہیں امیدہ آپ سب لوگ ٹھیک ٹھیک ہوں گے اس وقت میں مارل روڈ پہ چیرنگ کراس پہ موجود ہوں تو آئیں آپ کو اس کے بارے میں کچھ بتاتے ہیں صدیوں سے یہ چلتا آ رہا تھا کہ جو بادشاہ بھی لاہور پر قبضہ کرتا تھا وہ شاہی قلعہ کو اپنی رہائشگاہ کے طور پر استعمال کرتا تھا اور وہیں سے سارے شہر کو کنٹرول کرتا تھا اور روایتی بادشاہوں کی طرح حکمرانی کرتا تھا لیکن جب اٹھارہ سو انچاس میں برطانوی فوجوں نے سکھوں کو شکست دے کر لاہور پر قبضہ کیا تو انہوں نے پرانے لاہور شہر میں رہنے کی بجائے موڈرن لاہور بسانے کا سوچا اس کے لیے انہوں نے پرانے شہر سے ہٹ کر ایٹین ففٹیز میں ایک بہترین سڑک بنائی جس کا نام مال روڈ رکھا اور موڈرن لاہور کی تمام اہم امارتیں اس مال روڈ پر بنائی گئیں جس میں گورنر ہاؤس، ایچی سن کالج، لاہور میوزیم، نیشنل کالج آف آرٹس، پنجاب یونیورسٹی، لاہور ہائی کورٹ، جنرل پوسٹ آفس، لاہور زو، لارنس گارڈن، جی سی یونیورسٹی، پنجاب اسمبلی اور ٹاؤن ہال شامل ہیں سن انیس سو میں برطانوی حکومت نے لنڈن کے مشہور چیرنگ کراوس کی طرز پر لاہور میں چیرنگ کراوس بنانے کا فیصلہ کیا اور اس کے لیے لاہور کے جس علاقے کا انتخاب کیا اسے اس وقت ڈانل ٹاؤن کہا جاتا تھا سرڈ ڈانل میکلوڈ پنجاب کے لیفٹیننٹ گورنر تھے ان کے عزاز میں لاہور کے اس علاقے کا نام ڈانل ٹاؤن رکھا گیا تھا اور ان کے نام پر لاہور کی ایک مشہور سڑک میکلوڈ روڈ بھی ہے برطانوی حکومت نے فیصلہ کیا کہ جہاں مال روڈ، کوئنز روڈ اور منگمری روڈ ملتے ہیں وہاں پہ چیرنگ کراوس بنایا جائے گا جو کہ لاہور کا سب سے خوبصورت اور اہم ترین چوک ہوگا چیرنگ کراوس کے لیے پنجاب گورنمنٹ کے آرکیٹیکٹ بیسل ایم سولیوان کو ہائر کیا گیا جو کہ مال روڈ پہ موجود فری میسن کے ٹیمپل اور پنجاب اسمبلی کے بھی آرکیٹیکٹ تھے انہوں نے اس چوک کو ایک خوبصورت باغ کی شکل میں بنایا جب یہ چوک مکمل ہو گیا تو لاہور کے مشہور آرکیٹیکٹ بھائی رام سنگھ کو ہائر کیا گیا کہ وہ اس باغ میں ایک پابیلین بنائیں بھائی رام سنگھ نے سفید ماربل کا ایک بہت خوبصورت پابیلین بنایا جس میں سن 1901 میں ملکہ وکٹوریا کا مجسمہ رکھا گیا جس نے برطانیہ اور اس کی کالونیز پہ 64 سال حکمرانی کی تھی یہ مجسمہ سن 1900 میں لندن میں رکھا گیا تھا اور پھر سن 1901 میں لاہور کے چیرنگ کراوس میں رکھا گیا جہاں پہ یہ 1901 سے لے کر 1951 تک یعنی 50 سال تک موجود رہا چیرنگ کراوس میں ملکہ وکٹوریا کا مجسمہ ایسے لگتا تھا کہ ملکہ اپنے دربار میں بیٹھی ہے لاہور کی سب سے اہم شارعہ کے سب سے اہم چوک پہ ملکہ وکٹوریا کا مجسمہ اس لئے رکھا گیا تھا تاکہ جب لوگ ادھر سے گزریں تو انہیں برطانوی سلطنت کی شان و شوقت کا اندازہ ہو جس برطانوی سلطنت کے بارے میں کہا جاتا تھا کہ اس کا سورج کبھی غروب نہیں ہوتا لیکن پھر 14 اگست 1947 کو برطانوی سلطنت کا سورج غروب ہو گیا اور پاکستان ایک ازاد ریاست کے طور پر دنیا کے نقشے پر اُبھرا قیام پاکستان کے بعد لوگوں نے مطالبہ کرنا شروع کر دیا کہ اب پاکستان ایک ازاد ملک ہے اس لئے چیرنگ کراوس سے ملکہ وکٹوریا کا مجسمہ ہٹایا جائے جو کہ دور غلامی میں یہاں پر رکھا گیا تھا اس لئے سن 1951 میں ملکہ وکٹوریا کے مجسمے کو چیرنگ کراوس سے نکالا گیا اور گدہ گاڑی پر رکھ کر لاہور میوزیم پہنچا دیا گیا جہاں پہ یہ آج تک موجود ہے ظلفکار علی بھٹو کے دور میں جب لاہور میں دوسری اسلامی سربراہی کانفرنس ہوئی تو اس کانفرنس کی یاد میں چیرنگ کراوس کے باغ میں ڈیڑھ کروڑ روپے کی لاغت سے سمٹ منار تعمیر کروایا گیا جس کی 29.47 میٹر ہے اور اس کی بیسمنٹ میں ایک میوزیم بنوایا گیا جہاں پہ اب کسی کو جانے کی اجازت نہیں ہے جنرل زیاء الحق نے اپنے دور حکومت میں چیرنگ کراوس کے پاویلین میں جہاں ملکہ وکٹوریا کا مجسمہ تھا وہاں پہ قرآن پاک رکھا جو کہ آج تک موجود ہے زیاء الحق کے دور میں سعودی عرب کے بادشاہ شاہ فیصل کے عزاز میں چیرنگ کراوس کا نام بدل کے فیصل چوک رکھ دیا گیا چیرنگ کراوس نے پچھلے 124 سالوں میں بہت کچھ بدلتے دیکھا ہے اس نے اپنے سامنے شادین منزل میں انگریزوں کی رقص و سرور کی محفلوں کو دیکھا اور پھر پارٹیشن کے بعد یہاں سے انگریزوں کو جاتے ہوئے دیکھا اس نے اپنے سامنے فری میسنز کے ٹیمپل کو بنتے دیکھا اور پھر اسی ٹیمپل کو سرکاری دفتر میں تبدیل ہوتے دیکھا اس نے اپنے سامنے پنجاب اسمبلی کو بنتے دیکھا پھر اسی پنجاب اسمبلی کو فیرونوں کے قبضے میں دیکھا اس نے اپنے آپ کو چیرنگ کراوس سے فیصل چوک میں بدلتے دیکھا جہاں پہلے لوگ اس کی خوبصورتی دیکھنے آتے تھے وہاں پہ اب احتجاجی مظاہرے ہوتے ہیں اور عوام کے ان احتجاجی مظاہروں کو روکنے کے لیے چیرنگ کراوس کے ایج گیت جنگلے اور بار لگا دی گئی ہے اور اب یہاں پہ کسی کو بھی انٹر ہونے کی اجازت نہیں ہے تو یہ تھی آج کی ویڈیو اپنا اور اپنے گھر والوں کا خیال رکھیں مجھے اپنی دعاوں میں یاد رکھیں اللہ حافظ